جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی اور بہن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیلا یرکان ہو جگر کی گرمی ہو آنکھیں آپ کی پیلی زرد ہو رہی ہو اشاب پیلا جلن سے آ رہا ہو یا بہت زیادہ جگر کی گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں ہاتھ پاؤں میں پسینہ آتا ہو آپ نے صرف یہ کعوہ بنا کے پینا ہے انشاءاللہ والعزیز دو تین دن کے اندر آپ کی یہ تمام علامات کا خاتمہ ہوگا یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے بہت آسان عام فہم خوراک کی خوراک غزا کی غزا دوا کی دوا بتاتے ہیں جس کے نہ کوئی نقصانات ہیں نہ کوئی سائیڈ فیکٹ ہیں نہ کوئی خطرناک سٹیرائیڈ ہیں نہ کیمیکل ہیں نہ کوئی الیوپیتک دوائیاں ہیں نہ کوئی بڑے بڑے کشتا جات ہیں آسان سی چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھائیں آپ اگر کسی اچھے معالج کے پاس نہیں جا سکتے کوالیفائیڈ طبیب آپ کے قریب نہیں ہے ہم سے دوائی نہیں مغوا سکتے ہمارے پاس نہیں علاج کے لیے آسکتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود گھر میں بنا کے اسے اپنے مرض کے مطابق استعمال کریں فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے دعا کر دیا کریں اور آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیا کریں دوسرے مسلمانوں تک بھی ہمارے اس پیغام کو پنچائے کریں آپ کو بھی ثواب ملے ہمیں بھی اس کا آجر اور ثواب ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے سبز علاچی جو ہوتی ہے چھوٹی جس کو ہل خرد بھی کہتے ہیں سبز علاچی بھی کہتے ہیں چھوٹی سبز علاچیاں آپ نے لینی ہے آپ کو ہر جگہ آسانی سے مناسب مل جاتی ہیں 20-30 روپے کا پیکٹ آپ کو چھوٹی علاچی کا مل جائے گا آپ نے چھوٹی علاچی تین جو ہیں ان کو بیجوں اور شلکے سمیت اس کو کوٹ کے ہاون دستے میں یا کسی وٹے سے یا کسی اور سخت چیز سے آپ اس کو بریق کر کے تین سبز علاچیاں بیج سمیت چھلکے سمیت آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پکانا ہے جب ایک تہائی پانی کم ہو جائے پک کے پونہ گلاس رہ جائے تو آپ نے اس کو شکر یا چینی یا فیکہ آپ تینوں طرح لے سکتے ہیں شہد اس میں نہیں ڈالنا گڑ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا ہے گڑ ڈالیں گے تو وہ گرم ہو جائے گا شہد ڈالیں گے اس کا مزاج گرم تر ہوگا آپ نے اس کے اپنے مزاج کے مطابق تر گرم رکھ کے اس کو استعمال کرنا ہے اس میں آپ چینی ملا سکتے ہیں دیسی شکر ملا سکتے ہیں پھیکہ پی سکتے ہیں اس کا کیوہ بنا کے آپ نے اس کو گرم کر لیں تھنڈا کر لیں اس کا شربت بنا کے شکر اور چینی ڈال کے آپ پی لیں یہ سبز علاچی کا شربت آپ گرم اس طرح بنا لیں گے کعبے کی شکل میں شربت چاہے بنا لیں تھنڈا کر کے چاہے گرم بنا لیں اس کو آپ نے دن میں دو سے تین وار پینا ہے اور کھانے اور ناشتے سے پہلے پینا ہے گھنٹے خالی پیٹ اس سے دیکھیں گے تین دن کے اندر اندر آپ کی یہ ساری گرمی کی جگر کی گرمی کی علامتیں ختم ہوں گی آپ کے طبیعت حشاش بشاش فرش ہوگی آپ کو سکون ہوگا پشاب آپ کو کھن کے آئے گا یورن نارمل ہوگا سارے ہاتھ پاؤں کی جلن پسینے گرمی آنکھیں پیلیں یرکان جائنڈرز بلی روبن آپ کو بڑا ہوا ہو سب نارمل ہوگا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ رب مجدد تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلال مصمد عطا فرمائے وآخر زبانان الحمدللہ رب العالمين